جب آپ کا گھا گمیر ہونا تو پھر توائیو کو توار کو بھی ناجنا پرتا اور رات کو بھی ناجنا پرتا نونلی کے ورکر تھے اب نہیں ہے میں نونلی کا ورکر ہوں اور نونلی کا کونسلر ہوں میں بی بی لٹس کونسلر ہوں اور میں بیکاری نہیں بن سکتا اس لیے میں ان کو خیر آباد کہایا ہوں اور میں عمران خان کا ساتھ اور اللہ کے حکم سے ساتھ ہوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڑے اور میں ہوں آپ کا میزبان حنیب صحیح ناظرین آج ہم لیبرٹی چونک میں موجود ہوں اور لیبرٹی چونک اگر دیکھیں تو کھچا کھچ عوام کے ساتھ بھر چکا ہے کچھ نوجوان ہمیں رسط موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کا وزیراعظم نہیں رہا تو یہ لیبرٹی چونک کرنے کے آئے ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا وزیراعظم نہیں رہا گھر چلے گئے ہیں آپ یہاں لیبرٹی چونک پہ اتجاز کرنے کا مقصد کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لیبرٹی چونک میں آپ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا کیمرہ گھمائیں اس طرف بھی اپنا کیمرہ گھمائیں اس طرف بھی اپنا کیمرہ گھمائیں اس طرف بھی آپ کو ہر طرف عوام کا ایک جمعہ غفیر نظر آئے گا یہ وہ عوام ہے جو عمران خان سے اپنے وزیراعظم سے ادارہ ایک جہتی کے لیے اپنے گھروں سے نکلی ہے اور ان کے صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم غداروں کو نہیں مانتے ہم امریکہ کے یاروں کو نہیں مانتے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے ملک کو انہوں نے کتنے میں بیچا اور کیوں بیچا آپ بات کر رہے ہیں غداروں کی لیکن عوام نے پہلے باتیں کی مہنگائی ہوگی مہنگائی ایک دم پاکستان کا سنیریو چینج ہو گیا کیا کہتے ہیں کیسا کیا ہوا پاکستان میں کہ جو ساری عوام عمران خان کے خلاف ہو چکی تھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور بھائی میرے مہنگائی کو لوگ بھول چکے ہیں لوگوں کو اپنی حصہ در نفس کی پرواہ ہے ہمیں اپنے ملک کی پرواہ ہے ہمیں امریکہ کا کتا نہیں بننا ہمیں امریکہ کا کمی نہیں بننا ہمیں امریکہ کا بیکاری نہیں بننا یہ قوم آج جنگوں کے اوپر نکلی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قوم ازادی چاہتی ہے اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں ابھی تو عمران خان یہاں پر موجود نہیں ہے درے اس وقت سے کہ جب عمران خان عوام کو کال دے گا اب پاکستان کا ہر کونہ ہر چوک ہر گلی ہر نکچ ہے وہ عوام سے بڑی ہوگی آپ دیکھیں گے میرے سب سے بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی اور عمران خان اس طاقت کے علاوہ کسی طاقت کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کے بعد اس قوم کی جو طاقت ہے جو یہ عوام کی طاقت ہے اس کے آگے کوئی بھی نہیں دکھ سکتا یہ چور ہے بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں پر موجود ہیں نوجوان ہیں کیا کرنے آئے ہیں آپ سر دیکھیں عمران خان صاحب کی سپورٹ میں آئے ہیں یہ اپنے دل کی اور حق کی آواز پہ آئے ہیں رات کو چور آتے ہیں یہ اس نے حکومتیں نہیں آتی ہیں دیکھیں جب آپ کا گھا کمیر ہونا تو پھر توائیو کو توار کو بھی ناجنا پرتا اور رات کو بھی ناجنا پرتا اس کو کہہ رہے ہیں توائیو آپ بس آپ بہتر جانتے ہیں آپ صحافی ہیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں یہ سارے ضمیر فروشوں کا ٹولہ ہے جو اسے حکومتی بینچوں پہ بیٹھنے کے لئے تیار ہے آپ بتائیں آپ مولانا فضل علیمان کو صدر کے طور پر مان سکتے ہیں آپ بتائیں گے آپ بتائیں مولانا فضل علیمان شہباز شریف کو وزیر اعظم مان سکتے ہیں یہ سب چور ہیں پالیش ہے راتوں کو گھومتیں نہیں آتی راتوں کو چور آتے ہیں سر علیم خان کے بارے میں کہوں گا یہ سیکل کی طرح سے لڑا اس نے سیکل ہے بانٹی موٹسیکل ہے بانٹی یعنی کبھی بھی نہیں جیس سکتا یہ خان صاحب کو ووٹ ڈال ہے میں نے جب ووٹ کاس کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کینڈیڈیٹ کون کڑا ہویا میرا ووٹ خان صاحب کے لئے تھا اور یہ لوگ خان صاحب کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد اس ٹائم یہ اپنے آج زمیر کا سودا کر رہے ہیں پانچ پان کروڑ دس دس کروڑ بیسیس کروڑ میں میں لانت بہیدہ توڑے سارے ہاں تھے کل رات کو کیا ہوئے سر کل رات کو میں کہتا ہوں کہ تریخ کا سیاہ دن ترین دن تھا کہ یہاں پہ منتقی حکومت آپ بتائیں ایک بندے کے پاس ایک سو چالیس سیٹے بھی ہیں ایک سو چالیس ممبرانس تو ہیں ابھی بھی اور جو جن کا وزیر آزم ان کی چڑاسی ہیں اور ان دلوں کو یہی کہیں گے کہ نہ سر چھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ایک دن کم جیئے تو کیا ہوا ہم ساتھ ان کے چلے جو مشہلے جلا کے جیئے ابھی مت پوچھو منزل کہاں ہے ابھی تو ہم نے چلنے کا ارادہ کیا ہے نہ ہاریں گے نہ ہاریں گے کبھی یہ کسی سے نہیں امران خان سے وعدہ کیا ہے امران خان زبردست بہت شکریہ یہ میں نون لی کا ورکر ہوں اور میں نے نون لی میں نون لی ایک ملک 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 برقصد جو ہے نا یہاں آنے کا وہ انیس سو سنتالیس میں ہم نے ہم نے ایک ازادی بظاہر تو حاصل کر لی تھی لیکن اس ازادی سے نکل کہ ہم امریکہ کی گنامی میں پڑھ گئے تھے اور اب ہم امریکن گنامی سے نکلنا جاتے ہیں ان گندی گندار لوگوں سے ہم جان چھڑانا جاتے ہیں آپ نون لی کے ورکر تھے آپ نون لی کے ورکر تھے آپ پی ٹی آئی کے احتجاج میں کھڑے ہوئے ہیں کیا وجہ میں نون لی کا ورکر ہوں اور نون لی کا کونسلر ہوں ہاں جی میں بی بی کونسلر ہوں اور میں جو ہے نا اس بیکاری نہیں بن سکتا اس لیے میں ان کو خیر آباد کہا ہوں اور میں امران خان کا ساتھ اللہ کے حکم سے ساتھ ہوں کب آپ نے کب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نون لی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں میں لیٹسلی دو دن ہوئے ہیں جب انہوں نے یہ ہوئے ہیں میں نے اپنے سارے دوستوں کی میٹنگ بلائی انہوں نے کہا کہ بھی ان کو چوروں کو چھوڑ دو اور ہم گلام نہیں بننا چاہتے ہم ازاد ہیں اور ازاد رہیں گے اور امران خان انشاءاللہ تعالی ان کا ساتھ دیں گے شباہ شریف وزیراعظم آ رہے ہیں آپ کے لیڈر رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے میں وہ شباہ شریف شباہ شریف نے اپنے آپ کو بیکاری کہہ دیا ہے اور میں بیکاری نہیں بننا چاہتا ہم کو بیکاری کہہ دیا جب لیڈر ہمارا بیکاری ہو گیا تو سارے اوام بھی بیکاری ہے اس لیے جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ بھی ہم ازاد قوم ہیں ہم امران خان کی قیادت میں ہمارے دل جیتے لیا اور برپور دوستوں کے ساتھ آمائے ہیں نولی کے ورکر موجود ہے نی کے لیے آیا ہے وطن کے لیے آیا ہے چھوڑ دیا ہے یہ ہمارا کانسلر ہے ہم نے نہیں نکلیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں نکل سکتے یہی وقت ہے نکلے گا ہم ازاد قوم ہیں جیدو جنابی علی یہ صورتحال ہے نولی کے ورکر تھے اب نہیں ہے اب نہیں ہے اللہ حافظ